اوزو اللہ من الشیطان الرجیم نحمد و انسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو میں اپنے چینل لنفو ٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایڈوکیشنل چینل ہے جس میں موٹیویشنل انفرمیٹیو یا ہسٹوریکل باتیں ہوتی ہیں ہم خود بھی ہسٹری کا حصہ ہیں وقت گزر جائے گا اور ہم اس شکل کی وجہے ہسٹری کی شکل میں اچھے کام کی ہیں تب محفوظ ہوں گے ورنہ تاریخ کوڑے دان میں پھینکتے ہوئے لوگوں کو وقت نہیں لگا چا تو میں مختلف واقعات سناتا ہوں ایسے جن کہکہ امپیکٹ پڑا ہے لوگوں پہ یا جو دیکھ کے لوگ خوش ہوتی ہیں مختلف لوگوں کے تو آج میں نے سوچا کہ کوئی اپنا یادگیار واقعہ جو مجھ پر بھیجتی ہو وہ کیونے سنا ہوں میں آج کال رابنڈوٹ پہ رہتا ہوں بارہ تیرہ سال پہلے دوزار دس گیارہ تک میں مارڈل ڈاؤن تھا صبح کو سیر کرنے پارک میں اتنا بیٹھنا پھرنا یہ روٹین تھی مجھے آج تک افسوس ہے کہ وہ روٹین ختم ہونے کے بعد میں واقع پوری طرح نہیں کرتا وہاں مرنہ صبح صبح بڑی لمبی واقع ہو جاتی تھی یہاں سے مارڈ ٹون جانا آدھے گھنٹے یہ زیادہ کا کام ہے اور پھر وہاں جا کے واپس آنا آپ کوئی کام نہیں کرسکتے یہ بڑی عجیب ٹری ہے چلے وہ تو آپ سے تو وہاں ہم ہمارا گروپ تھا جس میں کوئی دس پندرہ آدمی پرمنٹ تھے باقی کوئی جب ہم لیکچر دیتے یا کچھ تو بہت سے لوگ اکٹھے اسے کافی لوگ ایسے گرسے سننے لیکن ہمارے جو اٹھارہ پندرہ بیس کا وہ پرمنٹ تھا اور ہم مہینے میں ایک عدد ایک یا دو بار کھانا اتمام کرتے تھے اور کبھی کوئی باری باری سارے وہ کھانا کھلا تھے چند ایسے لوگ تھے جو اگرہ کا سر جھکائے بڑے قسم کے وہ ہمارے ساتھ رائچ ہوتے تھے تو وہ جو میمبر نہیں تھے اس لیے ہم مائنی کرتے تھے انہیں بھی ساتھ دعوت دے رہتے کہ آرہو کھانا کیا ہے جو چار منٹ گفشب میں وہ بھی ایسا وہ بچارے بولتے نہیں تھے صرف کام سے کام رہتے ہیں ہمارے ایک دوست نے جن کی ایک ٹرم تھی دعوت دی اچھا یہ اپنی مرضی تھی آپ گھر میں دے لیں یا کسی اچھے ہوتن میں تو بھر مارکول ہوتی تھی پارٹی انہوں نے پی سی میں ہمیں بلایا کہ پی سی میں آجیں کال وہاں بیٹھے اب وہ پندرہ یا بیس جو ہمارے میمبر تھے ان کے علاوہ وہ دو تین درویش جو ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے انہیں بھی انہوں نے دعوت دے دی کہ تم بھی آجیں ایک مولی صاحب تھے چھوٹا کاتھ ڈاڑی اکھی ہوئی ہر وقت کوئی ایک کاتھ بندے کے پیچھے پیر رہے ہوتے تھے اندازہ ہو جاتا انہیں کو مطلب ہوگا آج جیس کے ہاتھ تو وہ وہ ہم مائن نہیں کہتے تھے کوئی بات نہیں تو انہوں نے پی سی کی دعوت دے دی ان دنوں باہر لان میں بھی تنبو لگا کے تو وہ کھانا بانا وہاں سرب کرتے تھے جس دن ہم مانگ گئے تو بٹیر بہت زیادہ تھے ہر بندے نے دو دو تین تین بٹیر اپنی پلیٹ میں ڈالے کہ چلو یہ بھی آج کھائیں وہ ایک مولی صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بار بار اس کی تعریف کریں باہر جی بٹیرہ مزی آگی بٹیرہ یہ سی چیز ہے وہ میرے ساتھ ایک اور دوست سے بڑے زندہ دل ہے انہوں نے ان کے سامنے بڑی چی پلیٹ لاکھے رہے کہ کھلا ہی کھاؤ جی کھلا ہی کھاؤ یہ ان کے میرا لگا ہے کہتے ہیں سارے کھالوں میں کہا ہمیں کہت راضے کھالو وہ دھڑا دھڑ کھانا شروع ہوا اور ضائع بھی کر رہا تھا ہم آنسرے کے بیشوں کی طرح کھا رہا ہے ضائع بھی کر رہا اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے ہمارے روشن جاری رکھا اب سارے اٹھنے لگے نا تو اس نے ایک نئی پلیٹ رکھی ہوئی تھی تو ہمارا وہ دوست جو شرارت کر رہا تھا اس نے کہا ہو ہو آپ کے بٹیرے تو ضائع ہو گیا کہتے ہیں آپ کیا کروں بڑا رونی سی چیزہ تھا اس نے کہا رومال آپ کے بٹیرے اس میں ڈالے باندھ رہے کہتا ہوتل پکڑیں گے نہیں اس نے کہا کوئی کچھ نہیں کہ ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے کیوں پکڑیں گے اس نے اسی طرح ضمال میں بٹیرے بند ہاتھ میں پکڑ لیا اب ہم واپس جب جانے لگے نا تو ہم بجائے اوپر سے ہم اندر سے ہوتل کے گزرے لابی میں جب پہنچے نا تو وہاں کچھ عورتیں پھر رہی تھی ایک کیٹ وارگ تھی رات کو اس کیٹ وارگ کے لیے باہر سے کچھ عورتیں وہ لے کے آیا تھا بندہ جس نے کیٹ وارگ کرانے اور ساری عورتیں چاند ایسی تھی جو کالی تھی ورنہ بہت دوری چٹی اور چھے پھٹ سے کام کسی کا دنی تھا وہ مولی صاحب بٹیرے اٹھائے آ رہا تھے تو ان کی نظر پڑی ان عورتوں پر وہ وہیں کھڑے ہوکے انہیں دیکھ رہے ہیں انہیں زور لگا کہا آگے چلو پھر رکھ جائے ایک دم انہیں پتہ نہیں کیا ہوا زور زور سے اٹھائے گا نارا تکبیر ہوتل کی لابی میں وہ دن بلے تھے آج اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دشت کر کر کے پکڑ لیتے ہیں اور پھر تو تویش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں اس نے انیس سو پچاس میں جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا کوئی ایک تقریب کاری کی تھی اس لیے اسے سال دو سال جل یہ ایک روٹین ہے ہماری ساری ملک کو کہ جو بچارہ پھنس جاتا ہے اسے کوئی نہیں چھوڑتا تو بہت زیادہ یہ آج کل تو اللہ معاف کرے کہیں غلطی سے آپ کہو آجائیں تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں تو وہ جب اس نیرا لگایا نا تو پورے ہوتل کی سیکورٹی بھاگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ بھاگتے ہو آئے ہم نے اتنی دیر میں اسے کابو کیا حوصلہ دیا تم نے جو کیا غلط کر رہا ہے ہوتل میں آئے ہو یہ گرانڈ میں نہیں پھر رہے ہو اس سے تھوڑا سا ایک دو بندوں میں جھڑکا بھی کہ یار ہمارے ساتھ چال رہے ہو تو تمہیں اس سے چلو کہ اب وہ بچارہ تھوڑا سا سمجھ گیا سکورٹی والے بھی آئے انہیں کیا ہوا کیا ہم نے کہا جنونی معلومی ہے موڑ میں آگے کہنا شروع کر دیا لیکن شریف آدمی ہے کوئی ایسی بات ہے سکورٹی والا نے اس کے باوجود اس کی تلاشی براشی لی رومال نہیں کھولا اس لیے اس کے بٹیرے بچ گئے پھر وہ سر جھکا کے ہمارے پیچے آ رہا تھا ہمارے ساتھ ایک ڈی اے جی سب ہوتے سے مرہوم کچھ دن ہوا ہے انہوں نے بڑھ شخت چکا کے اگر اب تم بولے تو دیکھو میں تمہارا کیا گا وہ بلکل اور سام گیا اور باہر آیا جب باہر آیا تو ہم نے اللہ کا شکر کیا کہ ہم سارے کہیں دھرینہ رہ جاتے کہ تم لوگ ایسے ہوں دیکھو کیوں لیے پھرتے ہو تو میں اب بھی جب کبھی وہ نظر آتا ہے نا تو میرا جی چاہتا ہے میں نعرہ لگاؤں نعرہ تکبیر اللہ حافظ میں نے کہا کیوں لگائیا یہ کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں آپ کو میں ہوریں دوں گا بٹیرے کھانے کی دوں گا تو میرے جنت یہیں ہو گئی ہے میں جنت میں کیا کروں گا میں بڑا خوش ہو گیا تو اس کی خوشی جب ہم اس پہ ہم نے چڑھائی کی اس کی تھوڑی سی بیجتی کرنے والا کام تھا وہ کی تو خوشی تو کھا پور ہو گئی لیکن ہم ہم نے اس کے بعد کسی ایسے شخص کو جس میں کوئی جنونی پان ہو یا جو اپنا اس طرح کا ہو ہم نے جو میمبر تھے ان کے علاوہ کسی کو کبھی دعوت دے تو آج اسی واقعے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جاتے جاتے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل کا آئیکن بھی دبا دے تاکہ جس وقت میں ویڈیو لگا ہوں وہ فوری طرح آپ تک پہنچ جائے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ برادرام